ہٹی وی ایٹی اور ایل ٹی وی ہنڈرڈ لیکن بائک کو اپنے حساب سے چلا ہے بائک کی وہاں پہ سپیڈ نہیں لکھی ہوئی یہاں پہ اچانک ہواں کا جھونک آ گیا اور آپ کو اگر ہنڈرڈ سو سپیڈ میں تھے اور کہیں آپ کو دائم بائے اس نے کر دیا نا تو اچھا لو جی پھر پھر تو اللہ ہی حافظ یہ کہ آپ اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھیں اس حساب سے اچھا اس وقت جو میں ٹریول کر چکا ہوں وہ ہے وان ہنڈرڈ ان الیون ٹرپل ون ٹرپل ون کلومیٹرز میں ٹریول کر چکا ہوں مو سب اب کچھ اچھا ہو گیا یہاں کا پیچھے دوب کی تپیش بہت زیادہ تھی تو اور یہ کہ تھوڑا سے میرے سر میں اور گردن میں درد ہونے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آلماسٹ یہ جو وان ہنڈرڈ ٹویلو کلومیٹرز میں نے ٹریول کی ہے اس میں ہیلمٹ پینا ہوا ہے میں نے تو یہ تو ہوتا ہی ہے بہرحال اچھا یہاں پینا آپ کو کلفی والے بھی ملیں گے راستے میں اگر کئی آیا ہے نا گاڑی والا جس میں کلفی ہوتی وہ دس والے بیس تیس پچاس تو کسی کے اچھے ہوتے ہیں کسی کا بہت ہی خراب ہوتا ہے بلکل میسج سے پانی میں صرف پانی ہوتا ہے دودھ کم پانی زیادہ ٹرین کسی کسی کا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ایک خویا بہت زیادہ ڈالتے ہیں تو اچھا بھی بناتے ہیں کچھ اور کچھ اس طرح ہیں کہ بلکل بانی جو آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ جیسے نا برف اس کو کھا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بائے خراب ہے لیکن یہاں پر اس کو دور دور تک میکینک نہیں ملے گا انفورچنیٹلی اس لئے کہہ رہا تھا کہ جی بائیک کو ٹائم سے مینٹین کر رہا ہے پھر سفر پہ نکلیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہاں پر میکینک بہت دور دور ہے پچاس پچاس کلومیٹر دور ہے اللہ نہ کرے کہ یہ خراب ہو گیا تو آپ کیا کریں گے تو یہ کہ اس کو ٹائم سے مینٹین کروا لیا کریں اور پھر اپنے سفر کا آغاز کریں یہ پورٹ سیدھا ہے یہاں پر آپ کو اس طرح کرکشے بھی مل جائیں گے یہ مقامی لوگ ہوتے ہیں میرے خیال سے شور آ رہا ہو گا ولوگ میں کیونکہ ہوا بہت تیز ہے بھائی شاید آپ کو محسوس نہ ہو رہا ہو جو یہاں سے بائک پہ گزرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جی یہ یہاں پہ ہوا بہت تیز ہے ایلومیٹر میں کہیں سے بھی جو ہے نا گز جاتی ہے ہوا شور شرابہ بہت ہوتا ہے لیکن میرے پاس بھائی کا مائک ہے جان تک امید ہے کہ وہ شور کو کم کر ہی دیتا ہے اب یہ ایٹ دی انڈ دیکھتے ہیں اللہ کرے اچھا ہی ہو تاکہ میری محنت ضائع نہ جائے اور کیونکہ جو وائس آور ہوتا ہے وائس آور کا بلکل بھی مزہ نہیں ہوتا بڑا عجیب سا ہوتا ہے کوئی بھی پریفر نہیں کرتا وائس آور والی ویڈیوز کو بڑا عجیب سا ہوتا ہے دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا اچھا جی یہاں سے نا پاڑی سلسلہ پھر شروع ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے جا کے نا ایک سرنگ آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا سا اگزیکٹ مجھے جو لوکیشن ہے وہ یاد نہیں ہے تو یہ کہ چلو ویڈیو کو جہنا ہم لوگ چلنے ہی دیتے ہیں یہاں پہ خیال کریں جی آپ دیکھیں کھائی اور ہاں یہ کلفی والا یہ دیکھو جی کلفی والے کی بڑی عمر ہے یاد کیا اور سہا پہنچ گئے اچھا کہیں پہ سگنل ہوگا تو میں پھر اسٹیک کروں گا تاکہ میں گھر والوں کو میسیج کروں کہ میں کام پہنچا ہوں تاکہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں یہاں پہ سڑک کا خیال رکھیں تنگ سڑک ہے اور اچانک سے کوئی سامنے آ جاتا ہے آپ کو پدا بھی نہیں چلے کا کنفیوز ہو جائیں گے تو یہ کہ آپ سپیڈ کو نارمل رکھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ اچھا جی مجھ سے یہ مسٹیک ہو رہا ہے کیونکہ میں تو زیادہ تر سی جی چلا رہا تھا اس کا گئر لگتا ہے فرنٹ پہ سارے فارورڈ گئر ہیں اس کا ریورس ہے تو بھائی مسٹیک میں بار بار اس کو فارورڈ شفٹ کر رہا ہوں تو جس کے وجہ سے وہ جاتا ہے چھوٹے گئر میں اور ہائی آر پی ایم پہ یہ جہاں پہ وہ گاڑی کھڑی ہے نا سر ٹلٹ ہو گئے تو وہاں سے بھی جو ہے نا جانے کا راستہ ہے یہ اب شاید بند کر دیا ہے سلائڈنگ کی وجہ سے لیکن یہی سے راستہ جاتا ہے نیچے آپ جو ہے نا نانے کے طرف بہت ہی پیارے بھی ہوگی دیکھیں ماشااللہ جی view دیکھیں جی green water اور پہاڑ ارکھائی وہ آگیا سرنگ جی آئی آشی کرو جی اس میں مجھے لائٹ کو کھولنا پڑے گا لائٹ i should switch on my light because وہ اندھیرہ ہوتا ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں تو یہاں پہ کوشش کریں کہ پارکنگ لائٹ on رکھیں تاکہ کسی قسم کے اگلے کو پریشانی نہ ہو یہ دیکھیں جی آگے ایک اور آئے گا یہ تو یہ جو ٹرنل ہے نا اس میں سے آنے جانے والے دونوں گزرتے ہیں لیکن آگے جو ٹرنل آئے گا اس میں سے صرف ابھی جس راستے سے ہم جا رہے ہیں جس سائٹ سے وہ صرف اسی سائٹ والے کے لئے ہیں ہاں جی اس کا کہہ رہا تھا اس طرح خیال کریں یہ کسی بھی وقت آ جاتے ہیں سڑک پہ یہاں کا ویو بہت پیار ہے یہ میں آپ کو سارا راستہ دکھاؤں گا آپ انجوائے کریں سے اور اس سے میں تھوڑی بہت ویڈیوز کٹ کر کے نا اسٹاگرام پہ بھی لگا دوں گا نو ڈاؤٹ ریشو اس کا تھوڑا سوڑا ہی ہوتا ہے انسٹا پہ اور وٹسپ پہ بھی مینگ موسیقی یہ ہے جی بولان مشہور کلفی یہاں پہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ بہت ہی برے ہوتے ہیں ہم لوگ جب بچپن میں آتے تھے تو تب تو بڑے اچھے ہوتے تھے اب یہ کہ میں تو نہیں کھاؤں گا ایسے مجھے پہنچنا ہے ابھی ڈیسٹینیشن پہ اور موڈ بھی نہیں کچھ کھانے کا یہ ہے جی کنڈلانی پوسٹ ڈیسٹینیشن پہ اچھا جی وہ میرے رائٹ سیٹ سے چھوٹے سی سڑک جا رہی تھی وہ شاید نا وہاں پہ گومنے پھرنے کے لیے کیونکہ وہاں پر سپورٹ ہے کوئی چھوٹا سا پکننگ سپورٹ ہوگا پانی بھی ہے یہاں کا موسم تھوڑا سا گرم ہے اور میں نے جیکٹ پہنا ہوا ہے لیکن اپنا محسوس نہیں ہوگا پاستے کو آپ دیکھیں یار ریلی امیزنگ ریلی بیوٹی فل سپلینڈڈڈ بہت ہی خوبصورت جگہ بائک پہ میں آیا ہوں اور پہلی دف آیا ہوں میں بائک پہ تو راستے کو میں نے بہت انجوائی کیا بہت زیادہ کچھ کھایا بھی نہیں لیکن ٹکار پھر بھی کھایا وہ دیکھیں جی سامنے کیا ویو ہے میرے رائٹ کی طرف دیکھیں پہاڑ اور پانی پہاڑ